لیوین لف دھوکہ اور لیوین میں رہ رہی لڑکی کی موت کا معاملہ سامنے آیا ہے وہ لڑکی دانش خان کے ساتھ لیوین میں رہ رہی تھی دانش نے پریمیکہ سے شادی کا وعدہ کیا تھا لیکن آروپی دانش کے موبائل نے اس کے جھوٹ کو بے نقاب کر دیا منتقہ کے بھائی کا آروپ ہے کہ دانش نے اس کی بہن کو ٹیبلٹ دی جس دوائی سے اس کی حالت ایسی بگڑی کہ علاج کے دوران اس کی موت ہو گئی آپ بھی دیکھئے موت سے پہلے دی گئی منتقہ کی گواہی جس نے دانش کے ہیوانیت کا راست کھول دیا فرینڈشپ میں فریب کا جان محبت میں دگابازی کی کہانی موبائل نے کھولا بے وفائی کا راز ایف آئی آر میں قید موت کا سچ دگاباز دانش لیوین لف تھوکا ایک اور لف جہا یہ محبت کی وہ کہانی تھی جس میں فریب چھپا تھا یہ عشق کا وہ جال تھا جس میں دگابازی تھی دگاباز دانش کا وہ سچ جو لڑکی موت سے پہلے اپنے بیان میں دے گئی جس ویڈیو میں اس نے موت سے پہلے دانش کے فریب کی کہانی سنائی تھی ایف آئی آر میں قید اسی سچ کو بتاتے ہیں دو سال پہلے ایک ایسی لف سٹوری جس کا دی اینڈ خوفناک ہے دراصل رائے گڑ کے دانش کی ملاقات ایک لڑکی سے ہوئے پہلے دوستی اور پھر یہ دوستی محبت میں بدل گئی دو سال سے ستائیس سال کا دانش خان لڑکی کے ساتھ لڑکی میں رہ رہا تھا جس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ لڑکی سے شادی کرے گا دراصل یہ پیار میں فریب کی بسات تھی لڑکی کے سوائے کچھ نہیں تھا لڑکی دانش کا مہرہ بنی جسے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ جس پر یقین کر رہی ہے وہ تو فریبی ہے دراصل دانش نے لڑکی سے یہ بات چھپائی تھی کہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہے جس کی بے وفائی کا راز کھولا دانش کے موبائل نے موبائل میں بے وفائی کے سبوت تھے دانش کے شادی شدہ ہونے کا پتہ چلتے ہی لڑکی کے سپنے چکنا چور ہو گئے آئے دن دونوں کے بیچ ویواد ہونے لگا لڑکی پریگننٹ تھی آروب ہے کہ گرب پات کرانے کی دوائی دانش نے لڑکی کو کھلائی تھی جس سے اس کی حالت بگڑ گئی اور بلاسپور سمس میں علاج کے دوران لڑکی کی موت ہو گئی مرک ڈائری بلاسپور کے سرکنڈا تھانے علاقے سے رائیگر کے چکردھر نگر تھانے میں پہنچی رائیگر کے میڈیکل کولیج علاقے میں دو سال سے دانش اور لڑکی دونوں لیون میں رہ رہے تھے پولس لڑکی کی سندگد موت کے ماملے کی جانچ کر رہی تھی اور پھر دانش پر 304 کا ماملہ درش ہوا دانش اور مرتکہ دونوں کے مذہب الگ تھے کیا دانش نے اپنی پہچان صحیح بتائی تھی یا پھر اس محبت کے کھیل میں لف جہاد کی بسات تھی لف جہاد کے اینگل سے بھی پولس ماملے کی جانچ کر رہی ہے رائیگر سے ہرپال سنگھ خوٹے کے ساتھ بیورو رپورٹ نیوز 18 مدھ پردیش 36 گر چھائی منٹ کا وہ ویڈیو جس میں موت سے پہلے لڑکی نے گواہی دی تھی جس ویڈیو نے دانش کے ہیوانیت کا راز کھولا اس کے ظلموں کی ستم کی کہانی کو بیان کیا پیڑتا بس یہیں کہتی رہی مجھے انصاف چاہیے دانش سے مجھے بچاؤ لیکن اسے انصاف ملتا ہے اس سے پہلے ہی وہ خاموش ہو گئی مجھے انصاف ملتا ہے مجھے انصاف ملتا ہے میں ایک رقائشن روز اور سبو کی کھڑی سے کھڑی سے جائے دکنا ہے موجہ زیادہ پرتارنا مسلم قرطیوں کو اپنانے کے لیے مہت زیادہ اس کو پرتارنا کرنے لگا اور جانوروں کی تیرہ مار پیٹ کر اسے ایک دن گھر سے نکال دیا بہت سے پہلے کی گواہی وہ سال بھر مجھے اپنے ساتھ میں ایک سمبند بنا کے رکھا تھا لیکن کبھی میرے ساتھ ہی نہیں کیا آج اس کی وجہ جنا ہسپیٹل میں مجھے ہر جگہ جگہ سے چھوٹے ملتے جا رہے ہیں وہ انسان شروع سے مارتا تھا پرکارک پر وہ مرتے مرتے راز کھول گئی پریم جال ہیوان کا کالا چٹھا لف جہاد والا جلا وہ جینا چاہتی تھی اس کے کئی سپنے تھے لیکن سارے سپنوں کی کبر بنا دی گئی کبھی بیلٹ سے پیٹا گیا تو کبھی وحشیپن کی گواہی اس کا چہرہ دے رہا تھا اس ہیوان کے ظلم و ستم کی کہانی بیان کر رہا تھا جس نے فریب کیا دگا کیا رائے گھر کے دانش کی اسی خوفناک ساجش میں مرتکہ کی موت سے پہلے کا ویڈیو سامنے آیا ہے جس نے موت سے پہلے گواہی دی تھی گواہی دانش کے ہیوان بننے کی کبھی بھی کبھی بھی کپڑا کھول کے مارنا اس کا بیلٹ سے مارنا وہ انسان کسی عورت کے ساتھ رہنے لائے گا دانی سار رو تو دیگا آئے انسان مجھے انسان مجھے جینے نہیں لیوین کا رشتہ کیسے سسک رہا تھا کیسے دانش نے ساجش رچی تھی جس نے پریم جال بنا لڑکی کو بہلا فسلا کر اپنے ساتھ رکھا اور پھر اس پر ظلم ڈہائے بے تہاشا اسے مارا گیا جو بس آخری وقت تک یہی کہتی رہی کہ مجھے اس جلاد سے بچا لو جس نے بتایا کہ اسے ایک بچی بھی ہوئی تھی جسے دانش نے اس سے چھین لیا میرے سے بہت سارے ڈاکریمنٹ ان لوگوں نے سائن کروائے تھے اور سر وہ دے بھی اسی رات کو دے دیا اس بیچ میں اس کی بچی ہوئی تھی جسے اس نے کہیں بیج دیا یا کسی پرکار کا حتیہ کر دیا جسے وہ بلیک میلی کر کے کہ میں تیری بچی کو رکھا ہوں کر کے وہ ہمیشہ اسے بلیک میل کر اتنے غلط غلط پرناموں کو پون کرتا تھا یہ بھی کی جب مطلب نکل گیا تو اس نے اسے گھر سے نکال دیا ڈلی گئی تو وہاں بھی پیچھا نہیں چھوڑا اور جو آخری ساس تک یہی کہتی رہی کہ مجھے انصاف چاہیے اور انصاف کی آس میں پیڑتا خاموش ہو گئی میری ایک نکریش ہونے روز گھنوں کی اس کا پلیس کھڑی سے کھڑی سے جا دیکھنا وہ ہر بار ہر بیچ مجھے قول کیا ہے اس کے قول کی ریکارڈنگز بھی میرے پاس مرتقہ کے بھائی نے آروپی دانش پر بہن کو لف جہاد کی ساجش کے تحت فسانے کا سنگین الزام لگایا ہے میری بہن کو اس نے بہت ہی چالباجی سے اس نے فسایا برہنجال میں فسایا اس نے اپنے سادھی ستا کی جانکاری چھپاتے ہوئے اس نے اسے گروتی کر دیا گروتی کرنے کے باد اس نے گھر سے دور کر دیا دور کرنے کے باد اس کے ساتھ مہت ہی زیادہ پرطارنہ مسلم کرتیوں کو اپنانے کے لیے مہت ہی زیادہ اس کو پرطارنہ کرنے لگا اور جانوروں کی تیرا مار مار پیٹ کر اسے ایک دن گھر سے نکال دیا بردکا کے بھائی کا آروپ ہے کہ اس کی بہن کی دانش نے گولی دے کر ہتیا کی ہے سنیے یہ موت سے پہلے کی یہ گواہی سب کو جھگجور گئی رائے گھر سے ہرپال سنگھ خوٹے کے ساتھ بیورو ریپورٹ نیوز ایٹین مد پدیش چھتیس گھر اب آپ کے سامنے ہوگی چڑی بنیان گینگ کی دہشت لائیو یہ گینگ کتنا شاطر ہے یہ آپ کو ہم لائیو دکھائیں گے تیسری آخ میں کہے دواردات جب قریب چالیس منٹ میں دس لٹیروں نے کی نو لاک کی لوٹ تیسری آخ میں گین واردات لائیو چڑی بنیان گیرو کی دہشت پتھر سے کرتے وار دس لٹیرے نو لاک کی لوٹ لٹیروں کا کون رازدہ دہشت لائیو پتھر گینگ بھی لائیو پولس کی مستیدی کی پول کھولتی گواہی دیتی یہ تصویر بھی لائیو بس آپ دیکھتے جائیے سیاہ رات میں کیسے لٹیرے دبے پاؤ آئے چٹی بنیان گینگ کی دہشت کی کہانی سناتی ہے یہ لائیو تصویریں اس آفیس میں ابھی کچھ دیر میں لٹیرے دکھائی دیں گے بس آپ اس ویڈیو کو فریم در فریم دیکھتے جائیے کھڑکی کی گریل کاتی گئی اور پھر کھڑکی ہٹا کر ایک لٹیرہ اندر داخل ہوا اس کے بعد یہ لٹیرہ آفیس کا دروازہ کھولتا ہے اور اس کے بعد اس کے ساتھیوں کی انٹری ہوتی ہے اور اب سیدھے نشانہ علماری پر علماری میں لوک لگا تھا لٹیرے لوک کو توڑتے ہیں اور اس کے بعد علماری سے روپے نکالتے ہیں کھرگون کے بستان روٹ پر کورٹن فیکٹری میں بدماشوں نے دھاو بولا تھا اندر گینگ واردات کر رہی تھی اور باہر گروہ کے دوسرے ساتھی پہر دے رہے تھے جن کے پاس پر تھے فیکٹری میں کام کر رہے مجدور پر لٹیروں نے پتھراف کیا کیش کاؤنٹر سے علماری توڑ کر قریب 8 سے 9 لاک روپے لے کر لٹیرے فرار ہو گئے رات رات کری پونے دو بجے یہ واردات ہوئی اور 3 بجے پولس کی ٹیم آئی اور شروع ہوئی تحقیق تین بجے رات کو سوچنا ملی تھی سونم جین میں پیچھے جو نرمان کار چل رہا وہاں سے شید کر اور کچھ کیش وہاں سے لے گئے تتکال ڈیٹی ادھکاری اور سب لوگ گئے جو جین سوامی ہیں وہاں پر مل گئے تھے وہاں کافی ناکے بندی کا پریاس کیا گیا انہوں نے بتایا کہ 25 لاکھ روپے ہم نے بینک سے نکال تھے 15 لاکھ روپے انہوں نے ڈسٹری بیٹ کی ہے سیس شاب دینے کا بھی بتایا بھی سپس نہیں ہے کل کتنے پیسے ان کی چوری ہوئے دو دن پہلے آنڈھی توفان سے باؤنڈری وال کیا بدماشوں نے وہیں سے انٹری کی اور اسی دیوار سے فرار ہو گئے یہ جانچ جاری ہے آخر چڑڈی بنیان گیرو کہاں کہاں اور سوال یہ بھی ہے کی کیون کوٹن فیکٹری میں بدماشوں نے دھاوا بولا دراصل 25 لاکھ روپے بینک سے نکالے گئے تھے کفاس خریدنے کتنے روپے چوری ہوئے یہ تو فریادی کے مطابق 8 سے 9 لاکھ بتائے گئے سات آٹھ لوگ تھے اور اس میں CCTV فٹیج ہم کو پرابت ہوئے پولیس صدیق شک مہدے نے دو ٹیمیں بنا دی ہے سات میں ویڈیانک ویشلیشن بھی کیے جا رہا ہے اور ڈاگ سکارڈ اور فنگر پرنٹ سبھی کی سات لی جا رہی ہے اس کو پکڑنے کا پریاس کیا جائے سوال یہ بھی ہے کیا لٹیروں کا کوئی رازدار ہے جس نے یہ انپوٹ دیا کی آفیس میں بڑی رکم رکھی ہے فیلحال اس معاملے کی جان جاری ہے دھرگون سے آشتوش پروہد کے ساتھ بیورو ریپورٹ نیوز ایتی مدفردیش چھتیز گر یہ وہ تھگ ہے جو آخوں کے سامنے رہ کر آنکھوں سے کاجل ہی چُنا لے کوئی کھیلے وشیقن کا خیل کوئی ایموشنل بلیک میل کر اپنا اولو سیدھا کرتا ہے کوئی کہتا ہے کلک کیجئے اور کنگال ہو جائیے ایسے نٹور لال سے آپ ساو دھان رہیے کوئی آنکھوں سے کاجل چُرائے وشی کرن کا گھیل مال گایب کوئی آن لائن لگائی چون تک کا ایموشنل اتیت چار روپے پار تین شہر تھگی کی تین کہانی تھگی کی تین کہانیا تین شہر سنا رہا ہے جو کہہ رہے ہیں کہ نٹور لال کبھی نظر آئیں گے کبھی آنکھوں میں دھول چھوک دیں گے کبھی ان کی آواز سے آپ دھوکہ کھا جائیں گے تو چار سو بی سی کی واردات کا طریقہ نمبر ایک دیکھئے تھگی کی اس واردات میں سب سے تاجہ تصویر رائی پور کی جہاں سی سی ٹی وی میں قید ہوئے ہے سادھو جن پر الزام ہے سرافہ کاروباری کو چونہ لگانے کا جن سادھو نے دعوی کیا وہ دیوی شکتی دلائیں گے باتوں کی جال میں شکار کو الجھایا اور سونے کی انگوٹی کو موں میں لیا اور گائب کر دیا سنی سرا اس کے دوارہ مانگا گیا اور اس کے بعد اس دیر بعد اس انگوٹی کو اپنے موں میں رکھ لیا گیا اس کے بعد سادھو فرار ہو گئے اور شکار کو پتہ ہی نہیں چلا پولیس ماملے کی جاچ کر رہی ہے آخر آنکھوں کے سامنے کیسے آنکھوں میں دھول چھوک دی گئی اس فیار لیا گیا ہے اور بات ہی جو اگیاد جو گکتے ہیں کہ کلاس کی جائے اب کیس نمبر دو یہ طریقہ ذرا نیا ہے ان اٹوال لال کی نشانے پر کیو سنچالک ہوتے ہیں ستنا میں تھگی کی ساجش کا خلاصہ ہوا چار سو بی سی کی کھیل میں ایموشنل کارٹ یہی اس گروہ کی چال ہے ایک راویند اور افدیش چودری یہ لوگ کسی بھی کیوس جائنک میں جاتے تھے اور وہاں کے کیوس سنچالک کے ساتھ یہ کہتے تھے کہ ہم اپنے آپ ہی خانے میں پیسہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں کیونکہ ہمیں پیسے یاوشکتہ ہے ہم اپنا ٹرانسفر کرتے ہیں پیسہ آپ ہمیں نگت دے دینا بدلے جو آپ کمیشن چاہیے ہو لے لینا اس طریقے سے کہ تھگی کا جس ایٹی ایٹی ایم راوٹ کرتے تھے جن ایس روپے ٹرانسفر کر کے کھاتا ہولڈ کرا لیتے ہیں جب کیوس سنچالک روپے نکال ملی جاتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے وہ تھگی کا شکار ہو چکے ہیں تھگی کرتا کیا پیسہ کیوس میں ڈالواتے تھے اور تتکال پیسہ نکال لیتے کمیشن دے کے کیوس سنچالک کو دوسرے دن پتہ چلتا تھا جب یا تو جس کا پیسہ نکلا وہ کمپلین کرتا ستہ میں اس ساجش کا خلاسہ ہوا دونوں اروپی پندہ کے ہیں جو جام تاڑا والے نیٹو لال سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور عبدال رحمان سلطان پور کا رہنے والا منوچ کمار مندل جو ماسٹر مائن نے جم تاہی کیا ہے دو لوگ جرکتاری ہے دو کی خلاچ ہے کہانی نمبر تین وہی لنک پر کلک اور ایک 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 جوالپور میں آن لائن لٹیروں کا شکار بنی مہلا جوالپور کے سنجیونی نگر کی رہنے والی مہلا سائبر تھگی کا شکار ہوئی KYC اپڈیٹ کرانے کے نام پر پہلے ایک یوگ کا کال آیا ڈاکیومنٹ اپڈیٹ کرنے لنک بھی جا گیا لنک اوپن ہوتے ہی لگ گیا ایک لاک 95000 کا چونہ بند نا کی سنجیونی نگر کی رہنے والی تھی 1,25000 روپے KYC کے نام پر دھوکہ دری آروپی کا کنیکشن جڑا بیہار سے آروپی نے 1,25000 روپے دھوکہ دری کیا تھا جسے بیہار پٹنا سے گرپتار کیا گیا ہے جس کا نام آزار اپنی میمورینڈم میں پیسہ کھرچ کرنا بتا دیا اپنے ساتھی کے ساتھ اس کی ساتھی کی جاری ہے یہ واردات کہہ رہی ہے آگ کان دماغ کھلا رکھئے چوکر نہ رکھئے یہ تھک کسی بھی شکل میں دستک دے سکتے ہیں رائیپور سے یوگل تیواری ستنا سے شیوین ریسنگ یہ واردات رشتوں کے قتل کی گواہی دے رہی ہے جلاد اولاد کے کہر کی کہانی سنا رہی ہے جس شیطان بیٹے نے اپنی بزرگ ماں کی بیدم پٹائے کی اتنا برا مارا کی محلہ ہمیشہ کیلئے خاموش ہو گئی آخر وجہ کیا تھی ریپورٹ میں دیکھیں آپ اس اس اپنی شاہ پر تھانا علاقے کے خامنی میں ہوئی یہ دل دہلا دینے والی واردات لڑکے نے کوچھ جگڑا چے مار مار دیا ہم دو چار گھروں تیا دور رہتے تے مطلب کیا ہمار کو آواز بھی سنے آیا نہیں ہم چھوڑان بھی نپائے آج ایک سوچنا ملی تھی کہ مہیلہ شہو اس کے گھر میں پڑھا ہوئا ہے اور اسی سوچنا کے آدھار پہ پولیس ٹیم گئی تھی اور وہاں پہ اس تھانی دورہ بیٹنا کرم کو بتائے گیا اس پہ رو پی کرشنا پیتا بھاسکر بھیل اس کی برود جو ہے دھارہ تین سودو کا مقدمہ درچ کیا گیا جی جب آئی کے لئے اس کا بیٹا کرشنا کلیجے کا ٹکڑا تھا بیٹا اکثر ماں کے ساتھ ویواد کرتا جھگڑا کرتا لیکن وہ تو ماں تھی بیٹے کی گلتیوں کو نظر انداز کر دیتی واردات والے دن بھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ ماں کی سانسیں ہی چھین لی جائیں بس جلاد اولاد کرشنا نے ماں سے کھانا بنانے کو کہا اور ماں نے بس یہ کہا بیٹا جو ہے وہ کھا لو اتنا سننا تھا اور آگ ببولا ہوئے کرشنا نے ماں کو اتنی بری طرح پیٹا کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے بیٹے کا وحشی پن حیوانیت جھگ جھور کر رکھ دیتی ہے وہ ماتھی برہانپور سے گنیش کمار باویسکر کے ساتھ بیرو رپورٹ نیوز ایٹین مدھی پردیش چھتیز گا اسی کے ساتھ ہی کرمیلنس نفضار اتنا ہی نمسکار